اسلام علیکم امیورس امیدہ سب خیرے سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں آمین سمہ آمین آج میں بنائی ہوں بیف شنواری کڑھائی مجھے امید ہے آج میری ریسپی دیکھنے کے بعد آپ گھر پر ہی شنواری کڑھائی بنائیں گی اور جب بنائیں گے تو گھر والے کھائیں گے اور سب ہی آپ کی تعریف کریں گے آئیے جلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لیا ہے آدھا کلو گوش جیسے میں نے دھولیا اور سٹینر کے اندر آخری ہے تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے چولے پہ میں نے کڑھائی رکھ دی ہے اور فلیم آن کر دی ہے اس کے اندر ڈالا ہے میں نے آدھا کپ گھی کا آپ چاہیں تو آئیز بھی یوز کر سکتی ہیں میں گھی میں بنا رہی ہوں اس کے اندر ڈالا ہے میں نے گوش کو جیسے میں بھول لوں گی تاکہ اس کا پانی خشک ہو جائے اور گوش اپنا کلر چھوڑ دے بہت ہی مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور گوش نے اپنا کلر بھی چھوڑ دی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی تقریباً آدھا چمچ نمک اور اسے بھی تین سے چار منٹ تک بھونوں گی تاکہ نمک جو ہے گوش کے اندر اچھی طرح سے راچ جائے اور اب میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے تقریباً دو سے ڈھائی گلاس پانی کے اور گوش کو تقریباً آدھا گھنٹا چھوڑ دوں گی گلنے کے لیے آدھا گھنٹا ہو چکے گوش گل چکے اب اس کے اندر ڈال لیا ہے میں نے تین ٹماٹر اور چار ہری مرچیں اور پانچ منٹ کے لیے سے چھوڑ دوں گی تاکہ جو ہے ٹماٹر گل جائے ٹماٹر گل چکے ہیں اب میں جو ہے ٹماٹر کی سکن رموو کروں گی سارے ٹماٹروں سے آپ نے سکن کو رموو کر دینا ہے کیونکہ شنواری کڑھائی میں جو ہے ٹماٹر کی سکن اچھی نہیں لگتی کیونکہ یہ گلے گی نہیں ساتھ ساتھ آپ چمچ کی مدد سے جو ہے ٹماٹروں کو اور ہری مرچوں کو جو ہے آپ میش کرتی رہیں سلسل بھوننے اور ہمیں اس کے اندر ڈالوں گی لیسن ادھرک کا پانی میں نے چار پانچ لیسن کے جوے لیے تھے اور آدھا اچھے ادھرک کا ٹکڑا جسے میں نے جو ہے کوٹ کوٹ لیا اور پانی بنا کے اس کے اندر ڈال لیا آپ نے پیسٹ نہیں ڈالنا ہم نے پانی ڈالنا ہے کافی حد تک جو ہیں ٹماٹروں ہری مرچے میش ہو چکی ہیں میں نے تقریباً بھون لیا ہے اسے اور جو ہے گھوش نے گھی چھوڑ دی ہے میں اس کے اندر ڈالوں گی دہیں جب آپ آدھا کب دہیں ڈالا ہے جب آپ دہیں ڈالیں تو جو فلیم ہے وہ ہلکی کر دیں کیونکہ اگر فلیم تیز ہوگی تو دہیں پھٹ جائے گی اب اس کے اندر ڈالی ہے میں نے آدھا چمچ پیسی ہوئی کالی میرچ کالی میرچ ہم نے اینڈ میں ہی ڈالنی ہے شروع میں نہیں ہی ڈالنی اب اسے تقریباً بیس منٹ کا دم لگاؤں گی بیس منٹ کا دم آگیا ہے اور جو ہے شنواری کڑھائی تیار ہے اب میں ڈیش آؤٹ کروں گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ